مریم نواز وزیر اللہ بنجاب نے اعلان کر دیا ہے لاہور میں مختلف مقامات پر فری وائی فائی چلانے کا یہاں پر کون کون خوش ہے کتنا خوش ہے شہری اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں ویڈس اپ کو قابو کیا جا رہا ہے فیس بک کو قابو کر لی ہے انسٹاگرام کو قابو کر لی ہے لوگوں کی جو ازادی اظہار رائے ہیں وہ دبوچی جا رہی ہے اور اوپر سے کہا جا رہا ہے وائی فائی فری کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے پان بیچنے والا گھٹکا بیچنے والا کینسر کا علاج کرنا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پانیر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں شارک علی ہوں مریم نواز وزیر اللہ پنجاب نے اعلان کر دیا ہے لاہور میں مختلف مقامات پر فری وائی فائی چلانے کا فری وائی فائی کا اعلان سنتے ہی نہ صرف نوجوان بلکہ بزرگان بھی بہت خوش ہیں نوجوان جو انسٹاگرام پر خوبصورت تصویریں ڈالتے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے وہ لوگ جو فوڈ ویلوگنگ کرتے ہیں اور کھانے کی بہترین تصویریں بنا کر لوگوں کا جیسے للچانے کیلئے اپلوڈ کرتے ہیں وہ بھی بڑا خوش ہیں یہاں پر کون کون خوش ہے کتنا خوش ہے شہری اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جنہبی اللہ جی الحمدللہ مزیری اللہ نے اعلان کر دیا کہ پورے لاہور میں مختلف مقامات پر فری وائف آئی دے دی جائے کیا محسوس ہو رہا ہے کوئی آپ کا خون بڑھ گیا ہو گئے سننے کے بعد ہاں بالکل خون بڑھ گیا بھی کیا سا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بھی اچھی بات ہے بھی ترقی کر رہی ہے قوم ہماری تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ جو نیٹ ہے نا وہ لگنا چاہیے وائف آئی فری ملے گی تو کون کون سے مسائل حل ہو جائیں گے بیسکلی کافی مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ دیکھا جائے تو اکثر میرے جیسے نوجوان ہو یا مقصر لوگوں کے پاس مطلب موبائل کے مطلب نیٹ ورک ایشو ہوتے ہیں تو اگر وائف آئی لگ جائے گا تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں وائف آئی لگنے کے بعد جو ہے روزگار میں بھی ضعفہ ہوگا لوگوں کو روزگار ملنے جی ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے پر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ روزگار اپنی جگہ ہے وائف آئی اپنی جگہ ہے پر ہو سکتا ہے مہنگائی کم ہو جائے گی فری وائف آئی ملنے کے ایسا نہیں ہو سکتا مہنگائی اپنی جگہ وائف آئی اپنی جگہ نہیں بہت پھر الگ بات ہے نا وائف آئی ملنے سے تھوڑی ہے ساری جو مسئلے حل ہو جائیں گے وائف آئی تو پھر ایک نیٹ سولہ کا اعلان کیا ہے ابھی تو بیس کی مل رہی ہے لیکن جب وائف آئی فری ہوگا تب روٹی دسکی ہو جائے گی نہیں بہت ٹھیک ہے روٹی دسکی ہو جائے گی لیکن وائف آئی تو آپ کو پتا نیٹ پڑک تو لیدہ چیز ہے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو نا قوم کے لیے فائدہ ہی ہے ٹھیک ہے قوم کے لیے فائدہ اور قوم کو چاہیے بھی یہ والا فائدہ انٹرنیٹ جو ہے آج کے دور میں بہت ضروری اشیاء میں جو ہے ہمیں روٹی کپڑا مکان کے ساتھ جو ہے چوتھا سلوگن وائف آئی کا بھی ایڈ کر لینا چاہیے کیونکہ روٹی کپڑا مکان کے بعد جب مکان میں انسان آ جاتا ہے ایڈوکیٹ دوست موجود ہے اسلام علیکم سیر پال کے شہلوں کے لیے وزیر اللہ پنجاب نے اعلان کر دیا ہے لاہور میں مختلف مقامات پر فری وائف آئی ملا کرے گی کن مسائل کا علونے جا رہا اور کتنی خوشی ہے سر یہ تو عمران خان کے دور میں بھی تھا یہ تو عمران خان کوئی کپی کر رہے ہیں نا ان کے جو سارے پروجیکٹ ہیں ان کوئی کپی کر رہے ہیں روٹی سستی ملنا شروع ہو جائے گی بے روزگار عوام کو روزگار میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹنکی ڈرامے بازی شبدہ بازی یہ ان کا منشور ہے یہ آج نہیں نولی کی ہسٹری میں پیچھے جائیں پیلی ٹیکسی تندور سکیم اس کے بعد دانے سکول اس کے بعد آیا موٹر سیکل کوپر ایمبولینس ٹھیک یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں ان کا پیشہ ہے اب بتی جی کیا کر رہی ہے ٹھیک یہ بندہ آیا تھا پاکستان کو کرزوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ٹھیک اور اب پاکستان کی یہ حالت ہے کہ کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ لینا پڑ رہا ہے یہ وائی فائی کی بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک نئی چیز ہے کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ لینا پڑ رہے ہیں ہمارے سارے میک میں جو ہیں وہ سارے کے سارے گروی پڑے ہوئے ہیں ہماری کون سی ملاک ہے کون سی ادارہ جو پرفارم کر رہا ہے ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شبدہ بازی کرنے میں کافی ماہر ہیں جس طرح چاہت فتح علیہام موسیقار ہیں اسی طرح شباز شریف جو ہے وہ اسی طرح کا لیڈر ہے اچھا فری وائی فائی ملنے سے جو بزرگ ہیں جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا گروں کے اندر گیس فری آنا شروع ہو جائے گی بجلی کا بل کم آنا شروع ہو جائے گا اچھنے والی نیر میں شہد آیا کرے گا آپ سنتے نہیں ابھی نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا اس طرح لوگوں کو یہ بلکل پاکستان کے اندر غربت ختم ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی یہ وائی فائی کا کمال ہوگا بلکل جی وزیر حالہ کے جو کمال ہیں اس کے ساتھ ایک اور بات ہے واتس اپ کو کابو کیا جا رہا ہے فیس بک کو کابو کر لی ہے انسٹاگرام کو کابو کر لی ہے لوگوں کی جو ازادی اظہار رائے ہیں وہ دبوچی جا رہی ہے اور اوپر سے کہا جا رہا ہے وائی فائی فری کیا جا رہا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے پان بیچنے والا گھٹکہ بیچنے والا کینسر کا علاج کرنا شروع کر وزیر اللہ پنجاب نے اعلان کر دیا ہے کہ پورے لاہور میں مختلف مقامات پر فری وائی فائی دی جا رہی ہے اوپر چلانے والے کوئی فائدہ ہوگا ہم عارب مہینے مطلب کے پندرہ سو دو ہزار کا بیگ لگا آتے ہیں اگر وہ دے دیں گے تو اچھا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اچھا جی یہاں پر لوگوں کی آپ رائے سن رہے ہیں کچھ لوگوں کو بیچاروں کو سادگی کا انتہا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے وائی فائی کیا ہے کچھ جو ہیں وہ تنقید کرتے اور کچھ کچھ ہوتے نظر آ رہے ہیں زندہ دلانے لاہور کہہ رہے ہیں کہ وائی فائی ملنے کے بعد اگر ہمیں بے روزگاری سے نجات ہمیں مہنگائی کے جن سے نجات ہمیں اگر بولنے کی آزادی ہمیں اگر بات کرنے کی آزادی ملے گی تب تو وائی فائی ٹھیک ہے ادروائز وائی فائی کا ہمارے لیے ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے کے لیے کوئی موٹر سائیکل ہو کیونکہ وہ چلا تو سکتا نہیں پرمیٹ تو اس کو ہے نہیں تو ہمارے لیے وائی فائی کچھ بھی نہیں ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب فری وائی فائی ملے گی تو موبائل لیتے ہی وائی فائی کنیکٹ درتے ہی وہ اللہ کے نام سنیں گے کچھ نے کہا کہ ہم خبریں سنیں گے ہر بندے کی اپنی رائے تھی آپ کو یہ پروگرم کیسا لگا آپ فری وائی فائی ملتے ہی سب سے پہلے کیا کریں گے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے